ہم بات اگر پیوکی کی کریں تو وہاں پر آئے دن پاکستان کے خلاف وہاں کے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں آئے دن بلوچستان کے لوگ آزادی کی مانگ کر رہے ہیں بھارت کا سٹینڈ کیا ہے اس پر ان دونوں کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں پاکستان ہمارا پڑوشی دیس ہے بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ہماری پڑوشی دیس ہیں ان میں شانتی ہو سمبردھی رہے لوگ آمن چین کے ساتھ رہے ہیں ہماری سوچ تو یہی رہتی ہے لیکن جو آپ نے کہا یہ سچ کہا ہے کہ پاکستان میں ایسی استثیتی نہیں ہے آتنگواد کا بول والا ہے اور آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی بڑے زن آنندولن پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں اور لیکن پاکستان کی جنتہ کوئی بہت میں لوگ کبھی کبھی پاکستان کی جنتہ کے بارے میں بھی ٹپڑی کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کی جنتہ کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرتا میں ان کو دوسری قرار نہیں کرتا لیکن حکمران کی کیول ہم ستہ میں بنے رہے ہیں اس کے لیے کچھ ایسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں جس کے کا پیڑام صوروپ بھارت کے ساتھ رشتے خراب ہوتے ہیں اب ہم ستہ میں بنے رہے ہیں ستہ میں آنے کے لیے ہم ستہ میں آئیں اس کے لیے آتنگوادیوں کا شہیوگ پرابت کرنا وہاں کے انسوسل ایلیمنٹس کا شہیوگ پرابت کرنا جب تک یہ سب ساری پربیت رہے گی اور آتنگوادیوں کو سنرکشن دیتے رہیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے اچھے نہیں ہو سکتے اور کھل کر یہ پاکستان بولے اور بولے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرے کہ ہم آتنگوادی وارداتوں کو روکیں گے آتنگوادی ٹھیکانے ہم نہیں چلنے لیں گے ان کے پرشکشن کے اندر نہیں چلنے لیں گے تو اس کے بعد کبھی بھارت اور پاکستان کے بیچ اس سامان نے ہونے پر باتچیت ہو سکتی ہے کیونکہ بارے آدھرنی اٹل ویہاری وہ آج پہی جی برابر کہا کرتے تھے یہ جیون کی سچائی ہے سماج جیون کی اور منوشہ جیون کی کہ دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوشی نہیں بدل سکتے اس لئے برابر پڑوشیوں کے ساتھ رشتے اچھے بنا کے رکھنے شاہی ہے